موسیقی اسلام علیکم یہ علامہ خادم رزوی صاحب کی اصل ویڈیو ہے جس میں وہ آزان کی بے حرمتی کر رہے ہیں ان کے نزدیک وہابیوں کی آزان کا کوئی احترام نہیں ہے وہ وہابیوں کو سوردہن کہہ رہے ہیں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت دو طرح کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ایک میں خادم حسین رزوی آزان کی بے حرمتی کر کے وہابیوں کو سوردہن کہہ رہے ہیں اور دوسری ویڈیو ان کے چاہنے والے پوسٹ کر رہے ہیں جس میں آزان کے ساتھی آواز بند ہو جاتی ہے اور اس کو بنیاد بنا کر آزان کی بے حرمتی کی گئی ویڈیو کو فیک کہا جا رہا ہے لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح تھوڑی سی عقل استعمال کر کے ہم یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ فیک نہیں ہے ویڈیو اور تصاویر کو غور سے دیکھئے یہاں دو مائک ہیں ایک ہاتھ میں لوگو والا مائک اور ایک کالر مائک جو رزوی صاحب کی قمیز کے بٹنز میں لگا ہے مولوی خادم رزوی نے آزان شروع ہوتے ہی بڑا مائک ساتھ بیٹھے بزرگ کے ہاتھ میں دے دیا اب صاف ظاہر ہے کہ مائک ان کے ہاتھ سے واپس جانے کے بعد صرف آزان ہی ریکارڈ کر سکا وہ رزوی صاحب کی بے حرمتی کے الفاظ نہیں ریکارڈ کر سکتا تھا کیونکہ ان کے پاس وہ مائک موجود ہی نہیں تھا جو کہ ان کے فالرز اس بے حرمتی کے جواب میں وائرل کر رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ مائک میں صرف آزان کی آواز آ رہی ہے رزوی صاحب کی اس میں کوئی آواز نہیں دبنگ کر کے یا جھوٹی آوڈیو لگا کر خادم رزوی صاحب کو بدنام کیا جا رہا ہے لیکن یہ فیک نہیں ہے اور سے دیکھئے یہ کالر مائک ہے رزوی صاحب کو پتا تھا کہ مائک واپس چلا گیا ہے اس لئے اب میری آواز کون سنے گا انہوں نے اپنے عملے کے ساتھ دل کی بھڑاس نکالی ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی ویڈیو اور آوڈیو ریکارڈنگ ابھی تک ہو رہی ہے کالر مائک کتاب اقل رکھنے والے خود دونوں ویڈیوز کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آزان کے ساتھ ہی خادم رزوی صاحب کی آواز بند ہونے والی ویڈیو اصلی ہے یا پھر کالر مائک کی ریکارڈنگ والی ویڈیو شخصیت پرسی میں اتنے بھی اندھے نہیں ہونا چاہیے کہ شاعر اسلام کا احترام بھول جائیں بے شک اللہ سب جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے